اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہے در ٹیک آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو دنیا میں بنائی جانے والی سب سے ایڈوانس فیوچر ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بیگن نمبر ایٹ سوپر سمالیسٹ کپیسٹیٹر دوستو یہ جو ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں اسے خاص طور پر میڈیکل ورڈ میں یوز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ایکسپرٹس کے مطابق یہ میڈیسن کی دنیا میں ایک ریولوشن ثابت ہوگی ریسنٹلی سپٹیمبر 2021 میں جرمنی کی کیم ریٹس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم نے دنیا کا سب سے سمال سوپر کپیسٹیٹر انوینٹ کیا ہے اس کا سائز 0.001 کیوبک میلی میٹر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے جبکہ جو کپیسٹیٹر آج کل یوز کے جا رہے ہیں ان کا سائز 3 کیوبک میلی میٹر ہوتا ہے یہ ان سے 3000 گنا چھوٹا ہے اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کیپیسٹیٹر کی والٹیج ایک ڈبل ای بیٹری کے برابر ہوتی ہے یہ ہیومن بلڈ میں موجود نیچرل الیکٹرو لائٹ سے چارج ہوتے ہیں انہیں انسانی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور یہ خود بخود بیماری والی جگہ بر پہنچ کر اس کو ریکاور کرتے ہیں فیوچر میں یہ کیپیسٹیٹر بیماری کو ڈیاغنوس اور ٹریٹ کرنے میں مدد کریں گے یہ ٹیکنالوجی ریالی انبیلویبل ہے دوستو یہ چکار آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ گلانس میں تو یہ صرف ایک ایڈوانس اور موڈرن نئے فیچر والی کوئی بیماری والی لگتی ہے لیکن اصل میں یہ ان سب چیزوں سے بہت آگے ہے ریسٹلی سپٹیمبر میں اس کا کونسپٹ پیش کیا گیا ہے اس کار کو دوزار پچیس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت خوبصورت ایڈوانس اور یونیک الیکٹرک کار ہے اس کے فیچر اتنے امیزنگ ہے کہ اس کے بارے میں سن کر کوئی بھی دنگ رہا جائے گا یہ الیکٹرک کار نہ صرف ایکو فرینلی ہے بلکہ یہ 100% ریسائیکلبل ہوتی ہے اس کی پوری بوڈی ریسائیکلڈ ایلمنیوم سے بنائے گئی ہے اس پر پینٹ کی جگہ اینوڈیزیشن کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کار کی بیک ریسائیکلڈ سٹیل سے بنائے گئی ہے اور اس سٹیل کو اوور ہیٹ کر کے اسے بلو کلر دیا گیا ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کار کا 30% حصہ ریسائیکلڈ ویسٹ سے تیار کیا گیا ہے لیکن ابھی اس میں مزید تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں ویل اس سے زیادہ ایکو فرینلی کار دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی نمبر 6 Play Pulse 1 دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے گھر پر ایکسرسائز مشینز لے کر رکھی ہوں گی ان کا فائطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جم جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اب ان مشینز کو اور بھی زیادہ کنوینینڈ بنانے کے لیے ان میں نئی ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے ایک نوریجن کمپنی Play Pulse AS نے فیوچر کے لیے ایک ایسی ایکسرسائز مشین ڈیسائن کی ہے جس میں آپ ایکسرسائز کے دوران گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اصل میں اس مشین کے فرنٹ پر ایک LED لگائی گی ہے جس پر آپ گیمز کھیل سکتے ہیں اور ان گیمز کو کھیلنے کا طریقہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ ان گیمز کو پیڈلنگ کی مدد سے کھیلتے ہیں جیسے جیسے آپ پیڈلز گماتے ہیں گیم آگے چلتی جاتی ہے اس کی دونوں سائٹس پر ہینڈل لگائے گئے ہیں جو گیم کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اس مشین کی مدد سے آپ کی ایکسرسائز اتنی فنفل ہو جاتی ہے کہ آپ کو ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی یہ ریلی انگریڈیبل ہے نمبر 5 Meltant B دوستو یہ جو روبوٹ آپ دکھ رہے ہیں اس کا فرسٹ ورجن 2018 میں بنایا گیا تھا جس کا نام Alpha تھا اس ایک جاپانی کمپنی Melt-In MMI نے ڈیزائن کیا ہے یہ کمپنی موڈرن روبوٹس بنانے کے لیے فیمس ہے لیکن اب اس روبوٹ کو اپنے پہلے ورجن کے مقابلے میں کہیں سیدھا ایڈوانس بنایا گیا ہے اب یہ ریل انڈرسٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی بلکل تیار ہو چکا ہے یہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ روبوٹ ہے جو کہ بلکل انسانوں کی طرح کام کر سکتا ہے ایون کہ یہ روبوٹ ایسے ایسے کام بھی کر سکتا ہے جن کو کرنا بعض دفعہ انسانوں کے لیے تقریباً impossible ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام بہت زیادہ ڈینجرس اور رسکی ہوتا ہے یہ روبوٹ ایکسٹریم ٹمپریچر میں بھی ایفیشنٹلی کام کر سکتا ہے ایون کہ یہ خطرناک کیمیکلز اور ریڈیو ایکٹیو میٹیریلز کو بھی ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہے اس روبوٹ کی شیپ بھی بلکل انسانوں جیسی بنائی گئی ہے یہ سچ میں کمال ہے نمبر فور مائکروسوفٹ ہولو لینس ٹو دوستو مائکروسوفٹ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان کی فیوچر کے لیے بنائے جانے والی یہ انوینچن بہت ہی شاکنگ ثابت ہونے والی ہے یہ انوینچن اصل میں ایک ریالیٹی گلاس ٹیکنالوجی ہے جو کی بہت زیادہ ایڈوانس ہے ویسے تو یہ بھی گلاسز ہی ہیں لیکن آم ریالیٹی گلاسز کے مقابل میں بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہیں آپ ان گلاسز کو پہن کر اپنے آس پاس کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ آم ریالیٹی گلاسز کو پہن کر آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ ہولو لینس ایجوکیشن اور انڈسٹریز میں بہت بڑی ریولوشن ثابت ہوگا اب بہیلو جی اور انجینرنگ کے سٹوڈنٹس کو انسانی باڈی کا کوئی بھی پارٹ یا کسی مشین کو کھول کر اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان گلاسز کو پہن کر سٹوڈنٹ کسی بھی چیز کو تھری ڈائریکشن میں دیکھ سکتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس چیز کے ہر ایک پارٹ کو بہت زیادہ نزدیک ہو کر بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک بہت ہی یونیک ٹیکنالوجی ہے جو کہ فیوچر کے لیے بہت ہی یوسفل ثابت ہوگی چین میل فیبرک دوستو یہ بات ہو آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج کل ہر چیز ہی سمارٹ ہو چکی ہے ایونکہ اپنی روزمراہ کی زندگی میں بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں یوس کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے سیل فونز گھر کی ڈور بیلز فین اور اس طرح کی بہت سی چیزیں لیکن کیا آپ نے کبھی سمارٹ فیبرک کے بارے میں سنا ہے سننے میں تو یہ بات impossible لگتی ہے بھلا کوئی فیبرک سمارٹ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ ریال ہے اصل میں یہ فیبرک میٹل کے بہت سے ٹرائیانگل ایلیمٹس کو جوڑ کر بنایا گیا ہے ان میٹل ایلیمٹس کو ایک خاص طریقے سے جوڑا جاتا ہے یہ فیبرک سکیچبل اور فلیکسیبل ہوتا ہے لیکن جب اسے کمپریسٹ ویکیوم کیا جاتا ہے تو یہ پچیس فیصد ہارڈ ہو جاتا ہے اسے 3D پرنٹ کے ذریعے بنایا گیا ہے فیچر میں اس ٹیکنالوجی کو ایکسو سکیلٹن اور ٹمپریری بریجز بنانے میں یوز کیا جائے گا یہ ٹیکنالوجی سچ پہ کمال ہے نمبر ٹو اور بیٹل او ٹو دوستو آج کل پوری دنیا میں بجلی پیدا کرنے کے لیے نئے نئے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں جولائی 2021 میں سکوٹ لینڈ کی ایک کمپنی نے الیکٹرک سیٹی پیدا کرنے کے لیے ایک تربائن اجاتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ ہے یہ ایک ٹائڈل تربائن ہے جسے پہلی دفعہ اوگینی آئی لینڈ کے سمدر میں چلایا گیا تھا اس پاور پلانٹ کے اندر دو ملین وارٹ بجلی سٹور کرنے کی کیپسٹی موجود ہے ایکسپرٹس کے مطابق اس کی مدد سے دو ہزار گھروں میں ایزیلی الیکٹرک سے ڈسپلائی کی جا سکتی ہے اس ٹیکنالوجی کو بنانے میں دو سال کا عرصہ لگا تھا یہ ایک بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بہت ہی ایزی انرجی سیو کی جا سکتی ہے یہ تربائن واقعی میں لا جواب ہے نمبر ون سپیرٹ آف انویشن دوستو آپ سب نے رولز رائز کمپنی کا نام تو سنا ہوگا یہ کمپنی ویسے تو کارز بنانے میں بہت ہی فیمس ہے لیکن ریسنٹلی انہوں نے ایک ائرکرافٹ ڈیزائن کیا ہے یہ ایک بہت ہی یونیک اور ایڈوانس ائرکرافٹ ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ائرکرافٹ فولی الیکٹرک ہے اسے پندرہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یوکی میں اڑایا گیا تھا اس کی فرسٹ فلائٹ سکسیسفل ثابت ہوئی تھی یہ جہاز پندرہ منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا تھا اور اس کے بعد اس کی لینڈنگ کروا دی گئی تھی تو اس پلین کو ائرپورٹس پر لانے کی پراپر تیاری کی جا رہی ہے اس پلین کی سپیڈ چار سو تراسی کلومیٹر پر آر ہوتی ہے اس کی اتنی فاس سپیڈ کی وجہ اس میں لگائے گئے چھ ہزار سیلز ہیں جو کہ سات سو پچاس کلو وارٹ پاور پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس پلین کے اندر سیون فیفٹی آر کی الیکٹرک موڈر لگائے گئی ہے جو کہ اس پلین کے بلیڈز کو روٹیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے موروور اس پلین کی شیپ اور ڈیسائن بہت ہی امیزنگ ہے یہ ٹیکنالوجی سچ میں کمال ہے دوستو اگر آپ میرے ولوگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ